الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتین و حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت ایک سو دو سو چودہ ہے جس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا کہ ان لوگوں کی طرف سے جو یا تو نفاق میں ابتلا تھے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے پیادر پہ کچھ سوالات اور اعتراضات ہوئے ہیں چنانچہ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے سلسلہ کلام کو روک کر ان کا جواب دیا ہے یعنی صاف اس سورہ کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ بات کہی گئی کہ اب تم کو انفاق بھی کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جدد جہد کے میدان میں بھی اترنا ہے کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے جو ہم پر ڈالی جا رہی ہے ان مطالبات کا ہم تحمل نہیں کر سکتے چنانچہ ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے کچھ اعتراضات اور کچھ صورتحال سے بچ نکلنے کے لئے انہوں نے بہانے تراشے ان سب کو موضوع بنا لیا ہے پچھلے درس میں یہ چیز زیر بحث آ چکی ہے کہ ایک سوال یہ صاحب نے لیا گیا کہ اگر یہ حق ہے اور اس حق کے لئے آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم میدان میں اتریں اور اس حق تک چلے جائیں کہ اپنے عائزہ و اقربہ اور اپنے رشتہ داروں تک خود چھوڑ دیں اور اگر لڑنا پڑے تو لڑنے کے لئے بھی تیار ہو جائیں تو پھر اس حق کے معاملے میں ایسے اختلافات کیوں ہیں لہذا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک چیز کے بارے میں آدمی اس انتہا پر جا کر کھڑا ہو جائے اگر اس سے پہلے بھی کچھ لوگ حق کی بات کرتے رہے ہیں اور اب بھی حق کی بات کرتے ہیں تو آپ زیادہ صدا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بات زیادہ ٹھیک ہے لیکن اس درجے میں اس کو لے جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی چنانچہ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس دنیا کی پدا کیسے ہوئی ہے اس میں اللہ کا دین کس صورت میں دیا گیا پھر اس میں اختلافات کیسے پیدا ہوئے یہاں تک کہ اہل کتاب جن کو اللہ نے کتاب بھی دی اور جن میں پیدر پہ پیغمبر بھی آئے ان کے ہاں بھی اختلافات کی وجہ کیا ہے اور یہ بات بتا دی کہ اختلافات کا منبع نہ تو ذاتِ خداوندی ہے نہ دین میں کوئی ایسی بات ہے جس سے لازم ان اختلافات ہی پیدا ہوتے ہیں نہ حق کے واضح ہونے میں کبھی کوئی شبہ ہوتا ہے یہ اصل میں مختلف گروہوں کا زدہم زدہ ہے جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور پھر عام آدمی بلکل حیران اور ششدر ہو کر کھڑا رہ جاتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ شاید اصل باتی میں کوئی اختلاف ہے یا وہ اس طریقے سے واضح نہیں کی گئی درہ حالے کی صورتحال یہ نہیں ہوتی اس سوال کا جواب دینے کے بعد یہ بات بھی بتا دی کہ اب پروردگار نے اپنی توفیق سے ان تمام اختلافات میں رہنمائی کے لیے یہ قرآن نازل کر دیا ہے لہٰذا اس کے آنے کے بعد کوئی بہام اگر باقی تھا تو وہ بھی باقی نہیں رہا اور یہ اللہ ہی کا قانون ہے جس کے مطابق وہ اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اس نے ہمیشہ ہدایت ہی دی ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی گمرہی میں نہیں ڈالتا الا یہ کہ بندے خود ہی گمرہی کو اختیار کرنا چاہیں دوسرا پہلو جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جب یہاں بات نہیں بنی تو پھر ایک دوسرے طریقے سے پلٹ کر یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داری آخر ہم پر کیوں ڈالی جا رہی ہے اللہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کی مدد کریں اور فرشتے اتاریں اور ان کے ذریعے سے فیصلہ کر دیں یہ بات اس لحاظ سے بھی سامنے آئی کہ اس سے پہلے جو نبوت عام طور پر برپا کی گئی اور بالخصوص جن نبیوں کو رسولوں کے منصف پر فائز کیا گیا ان کے آنے کے بعد عذاب بالعموم آسمان سے آیا یعنی اس کے مثالیں بہت کم ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اہلِ ایمان ہی کے ذریعے سے عذاب نازل کیا جائے یہاں صورتحال یہ ہو رہی تھی کہ لوگوں پر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی اور جیسے کہ آگے جا کے قرآن واضح کرے گا کہ اس نے یہ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالی اب تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل کرے گا اس میں جن لوگوں کو اللہ کا عالی اور جارہ بننا تھا اور جن کو میدان جنگ میں اترنا تھا ان کو ظاہر ہے کہ ایک بڑی قربانی سے بھی گزرنا تھا تو یہ سوالات کچھ کمزور مسلمانوں کے اندر بھی اور کچھ وہ لوگ کے جو نفاق کے ساتھ شامل ہو گئے تھے ان کے اندر بھی پیدا ہوئے اس میں قبل اس کے کہ ہم ان سوالات کی طرف آگے بڑھیں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کے آنے کے بعد حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو کشم کش برپا ہوتی ہے اس میں ایمان والوں کو بھی اتمام حجت کے بعد خاص آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر وہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے جو ذمہ داری عام حالات میں لوگوں پر نہیں ڈالی گئی اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ وہ نہیں ہوتا جو اب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی مارک بھی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی درگزر بھی کرتے ہیں اور معاملات کو قیامت پر موقع بھی کر لیتے ہیں اس میں جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ اسی وقت دنیا میں ہو جاتا ہے کیونکہ سب کچھ نقد ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے دونوں فریق ایک بڑی نازک صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں اور اس میں یہ بات بازق اس سے پہلے قرآن مجید نے کی ہے کہ بعض ایسی آزمائشیں آتی ہیں جو عام حالات میں نہیں آتی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے بارے میں بھی سورہ احضاب میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آپ کیونکہ ایک خاص ذمہ داری پر فائز ہو گئی ہیں اس وجہ سے آپ کے لئے دوہرہ عذاب ہے اور دوہرہ سواب ہے اگر نیکی اور خیر کے راستے پر قائم رہیں گے تو دوہرہ سواب ملے گا اور اگر اس راستے سے انحراف کریں گے تو دوہرہ عذاب ملے گا یہی بات ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے پیغمبر ان کے درمیان موجود ہیں اور ان پر معصات معاملہ پیغمبر پر ایمان لانے اور اس کا ساتھ دینے نہ دینے کا ہے اس وجہ سے دونوں کے لئے ایک بڑی ہی نازک صورتحر پیدا کر دی گئی ہے کہ جن لوگوں کو منکر ہونا ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے منکر ہوں ان کا معاملہ قیامت پر مؤخر نہیں ہے بلکہ یہی فیض کا کر دیا جائے گا اور جن لوگوں کو ساتھ دینا ہے وہ بھی یہ سمجھنے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی غیر معمولی سرفرازی کا احتمام کر رہا ہے اور دنیا کی حکومت بھی ان کو حاصل ہو جانی ہے اس لئے ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ان کو بھی ایک بڑی کڑی آزمائش سے گزرنا ہے اور یہ آزمائشوں کا قانون اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کے معاملے میں یک سا رہا ہے یعنی سب آزمائشیں سب امتحان اسی طرح آئے ہیں البتہ فرق یہ ہوا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی تو پھر آخری مارکہ ان کو نہیں لڑنا پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم تاریخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اس میں عذاب بھی لوگوں کے ہاتھوں سے آیا ہے اور جو لوگ اس میدان میں اترے ہیں ان کو کڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا ہے ان لوگوں کو بھی اب یہی صورتحال درپیش ہے یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کچھ آزمائشیں تھیں کچھ امتحان تھیں جن سے گزر رہے تھے اب یہ تقاضی کیا جا رہا ہے کہ اگر میدان جنگ گرم ہوتا ہے تو اللہ یقینا مدد کرے گا لیکن اس مدد کے لیے ضروری ہے کہ تم پہلے حوصلے کے ساتھ میدان میں اترے یہ مطالبہ ہے جس سے جان ٹھڑانے کے لیے بھی کچھ لوگ بعض سوالات کر رہے ہیں گریز اور فرار کے راستے بھی اختیار کر رہے ہیں اپنے نفاق کی وجہ سے بھی بعض اعتراضات اٹھا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر پھر اللہ تعالی صاف کرتے جلے جائیں گے تو پچھلے درس میں جس سوال کا جواب دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اختلافات کے باوجود آخر اتنے شدید اقدام کا تقاضہ کیوں کیا جا رہا ہے اب یہ سوال زیر بیس آگیا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ ساری آزمائشیں نازل کی جا رہی ہیں اللہ تعالی نے یہ معاملہ اس پیغمبر کے ساتھ کیوں کرنا شروع کر دیا ہے اس کا جواب دیا ہے فرمایا فرمایا کہ یہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے آسان ہو جائیں یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جب اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور اللہ تعالی کے رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آ جاتا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ لوگ مٹ جاتے رہے ہیں جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی ہوتی ہے تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے آخر کیا وجہ ہے کہ اس معاملے میں مختلف طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت تم بھی ایک امتحان میں ہو اور جو تمہارے مخالفین ہیں وہ بھی ایک امتحان میں ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالی نے جنت کے جس درجے کا وعدہ کیا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا مقام ہے تو یہ خیال اگر کر رہے ہو کہ تم جنت میں جا کے جا براج ہوگے داخل ہو جاؤگے اور جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی نے رسولوں کی بیست کے نتیجے میں معاملہ کیا وہ نہیں ہوگا جانتے ہو کہ وہ معاملہ کیا ہوا فرمایا یعنی کس تاریخ کا حوالہ دے رہے تمہیں ابھی وہ حالات پیش ہی نہیں آئے کہ جو اس سے پہلے کے رسولوں کو پیش آئے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالی نتیجہ تو وہ نکال دے جو اس وقت نکلا تھا اور حالات تمہیں وہ پیش نہ آئے کہ جو پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تو فرمایا کہ ان کی تاریخ کو ذہن میں رکھو اگر آخری مارکہ ان کو نہیں بھی لڑنا پڑا تو اللہ کی مدد آنے کا عمل جب اللہ نے اپنے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ کن مراحل سے گزر کر ہوا فرمایا کہ ان پر آفتیں آئیں ان پر مصیبتیں گزریں وَزُلزِلُوا اور وہ اس طرح ہلا مارے گئے حتی يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے سب پکار اٹھے کہ مدد کہاں رہ گئی اللہ کی مدد کب آئے گی یہ صورتحال ان کے ساتھ ہوئی فرمایا کہ جس وقت معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو پھر بشارت دی گئی کہ اللہ اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قْرِيب سُنُوا اللہ کی مدد قریب یعنی یہ گویا اصول بیان کر دیا کہ جتنے بھی رسولوں کی اس سے پہلے بیست ہوئی ہے ان کے سب ساتھیوں کو اسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہے اللہ کی مدد تو آئی ہے اور وہ تمہارے لئے بھی آئے گی لیکن اللہ کی یہ مدد اس وقت آتی ہے جب تمہاری طرف سے معاملے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ جاتی اس لیے کہ اللہ تعالی یہ معاملہ اسی قانون اور اسی قائد ایک مطابق کرتے ہیں اس وجہ سے یہ بات کہنے کی جسارت نہ کرو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو تو کہا کہ تم اتمنان کے ساتھ بیٹھے رہو اور میں یہ معاملہ کر رہا ہوں نہیں ان کو سخت امتحانوں سے گزرنا پڑا اور وہ امتحانات اس سے زیادہ سنگین تھے جس سے تم گزر رہے ہو یہاں تو جنگ ہوتی ہے پھر فتح نصرت تمہارے قدم چومتی ہے ان کے ساتھ تو ان فرادی سطح پر بھی ایسے معاملات ہوئے کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے وہ ان بادشاہوں کے زبانے میں ہوئے کہ جنہوں نے ان کو جلاوتن کیا کونوں میں پھینکا کھالیں کھینچ دی ان کو جس طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا ہے تم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے اور اس وقت بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ جیسے ہی کوئی تکلیف آئی جیسے ہی کوئی مصیبت آئی تو آسمان سے فرشتے آگئے انہوں نے ظلم دھانے والوں کو اور ستم توڑنے والوں کو اٹھا کر پھینک دیا یہ نہیں ہوا اللہ کی مدد آنے کے لیے ایک قائدہ ہے اور ایک ذاپتہ ہے ان کے بارے میں بھی یہی اختیار کیا گیا تھا اور وہ قائدہ ذاپتہ یہ تھا کہ جب تک نوبت وہاں تک نہیں پہنچ گئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ معلوم نہیں کیا معاملہ ہوگا یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے کہ لوگ اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ غالباً ان سے جو وعدے کیے گئے تھے اور اللہ تعالی نے جو مدد کی بات کہی تھی یہ ٹھیک نہیں تھی یہ صحیح نہیں تھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے میری مدد کا ایک قائدہ اور ایک قانون ہے یہ اس کے مطابق ہی آتی ہے تم کو بہرحال ان مراحل سے گزرنا تھا اس سے اندادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شخصیتیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جن کو اب یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کہ ایک دنیا ان کی جانب دیکھتی ہے اور قیامت میں بھی جن کے لئے جنت کے اعلی درجات ہیں ان کو کس صورتحال سے گزر کر یہ مقام حاصل ہوا ہے اس کو بیان کیا قرآن مجید یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی تم اتمنعان کے ساتھ جنت میں جا کر بیٹھ جاؤ گے درہا حالے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بیست کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی ایمان والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت مشارت دی گئی اس کے بعد ایک اور سوال کو لیا فرمایا کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ خرچ ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے ضرورت مندوں کے لیے بھی کرنے کی بار بار اپیل کی جا رہی ہے اور اب جہاد اور کتال کے لیے بھی خرچی کی اپیل کی جا رہی ہے تو ایک ذمہ داری وہ ہے جو جان دینے کی ہے لیکن اس سے پہلے مال دینے کی ذمہ داری سب پر ڈال دی گئی ہے تو یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو ہم خرچ کریں پھر سوال کو لے لیا ہے یعنی جب بار بار ہم سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا خرچ کریں یعنی آپ کہاں تک اب ہم سے مطالبات کریں گے فرمایا کہ یہ تو تیئی ہے کہ جتنی حمد ہے جتنا حوصلہ ہے خرچ کر رہی ہو اللہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس لیے زیر بیس مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس خرچ کی تم سے اپیل کی جا رہی ہے وہ جا کہا رہا ہے فرمایا فرمایا کہ جتنا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین عہزہ و اقربہ اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے یعنی ہوگا کیا اگر تم سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بیت المال میں روپیہ جمع کراؤ تاکہ اس کے ذریعے سے جو غریب مسکین ہیں سوسائیٹی میں جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اس لیے کہ کوئی معاشرہ اگر اپنی اجتماعی حیات میں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اوپر اٹھانے کا احتمام نہیں کرتا تو وہ پھر کوئی بڑا کارناوہ بھی انجام نہیں دے سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو امتحان برپا کیا ہے اس میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ دولت بالعموم اگنیہ میں گردش کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی آپ اگر دس آدمیوں کو بلکل برابر کھڑا کر کے بھی برابر روپیہ دے دیں اور ان کو پانچ دس سال کے لیے میدان میں چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد دولت چند ہاتھوں میں ارتقاض پیدا کرنا شروع کر دے گی یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا سارا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے اس میں پھر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دور میں پیچھے رہ گئے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ ان پر خرش کریں تو ارشاد فرمایا کہ تم سے جو خرش کے مطالبات کیے جا رہے ہیں تو پہلی بات یہ نہیں ہے کہ یہ کیا خرش کیا جائے یہ مطالبہ جب جب سامنے آتا ہے ظاہر ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہوسی کے معاملے میں سامنے آتا ہے اس وجہ سے جتنی حمد ہے جتنا حوصلہ ہے جو کچھ دے سکتے ہو یہی کہا جا رہا ہے مطین تو نہیں کیا جا رہا لیکن تم سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں تو اس میں اس بات کو ضرور مرہوض رکھو کہ یہ مطالبات تم جب پورے کرتے ہو اور اللہ کی راب میں خرش کرتے ہو اور اپنی جیب سے کچھ دیتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کہی آسمان پر اٹھا کر نہیں لے جاتے یہ تمہاری طرف لوٹتا ہے یہ تمہارے والدین کے لیے ہے تمہارے اقربہ کے لیے ہے تمہارے یتیموں کے لیے ہے تمہارے مسکینوں کے لیے ہے تو جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ضائع تو نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے تو گویا دونوں جواب دے دیئے ایک یہ کہ جو کچھ خرص کر رہے ہو اللہ کیونکہ اس سے واقف ہے واقف ہے تو ظاہر عجر دے گا جب اس کے حضور میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کتنا صلح اس کا دے دے گا آگے یہ تفصیل سے دیرے بیعث آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا صلح دیں گے اس انفاق کا اس کو پھر آخر میں موضوع بنایا ہے لیکن دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ جانا کہاں ہے تمہارے ہی معاشرے کے لوگ یہ لوٹ کے تمہاری طرف آنا ہے تمہارے بوڑے اگر محتاج ہو جائیں گے تمہارے ہم مسکین ہوں گے تمہارے ہم غریب ہوں گے تو اس بیت المال کو انہی کی مدد کرنی ہے اور انہی کی مدد کے لیے تم سے بار بار یہ مطالبت کیا جا رہے ہیں یہ اصل میں ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جو معاشرے کو پرائد ہوتی ہے تم کوئی انفرادی طور پر بھی اس کو پورا کرنا ہے اور سوسائیٹی کا نظم قائم ہو گیا تو اس کو بھی اس کو پورا کرنا ہے اس کے لیے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے اس لیے اس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے حمد کرو اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو کچھ تم کرو گے تمہارے بھائی بندوں پر خرچ ہو گا ان کی ضرورتوں ہی کے لیے مانگا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں قیامت کے دن تم کو جو کچھ حجر دینے والے ہیں اس کے معاملے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے ایک ایک پائی سے وہ باخبر ہے اور وہ سب لکھی جا رہی ہے اب تھوڑا سا کھول دیا بات کو فرمایا کہ یہ جو تم گبرا کر بار بار سوالات کر رہے ہو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق تو یہ گبرا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر اپنے سامنے کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ چیز اس وقت تو میرے لئے بڑی ناغوار ہے لیکن اس کے اندر جو فوائد مزمر ہوتے ہیں اور اخلاقی لحاظ سے جو چیزیں اس کو اوپر اٹھانے والی ہوتی ہیں ان کے پہلوں کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نقد کو تو فوراں محسوس کرتا ہے اور اس کے لئے تیار بھی ہو جاتا ہے لیکن اخلاقی معاملات میں انسان جو قربانی دیتا ہے جو عصار کرتا ہے اس کا معاملہ نقد نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا معاملہ بھی اگر اللہ نے نقد رکھ دیا ہوتا تو یہ پھر کوئی امتحان نہ رہتا کوئی آزمائش نہ رہتی اور اس کے اندر کوئی خیر و خوبی بانے کے امکانات بھی نہ ہوتے پھر تو ایسا ہی ہوتا کہ آپ نے ادھر ماچس کی تیلی جلائی ادھر آگ لگ گئی آپ نے ادھر پانی برسائے ادھر روئیدگی سامنے آگئی تو یہ چونکہ معاملہ اللہ نے نہیں کیا تو اس وجہ سے اخلاقی معاملات میں انسان بعض اوقات سامنے کی چیز کو پسند کر رہا ہوتا ہے درہا حالے کہ اصل فائدہ اس میں نہیں ہوتا اصل فائدہ اس چیز میں ہوتا ہے تو اس کو کھول دیا فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم پر اب جنگ فرض کی جا رہی ہے وہوہ قرح اللکم اور اللہ کی رام انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناغوار ہے یعنی یہ بات واضح ہے سوالات کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تم پر جنگ فرض کی گئی اور اس کے ساتھ انفاق کا مطالبہ کیا گیا تمہیں انفاق بھی گراں گزر رہا ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر سوالات کر رہے ہو جنگ بھی گراں گزر رہی ہے اس لیے پلٹ پلٹ کر سوالات کر رہے ہو تم پر جنگ فرض کی گئی اور اللہ کی رام انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناغوار ہے فرمایا لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے اور وہی تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے یعنی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو بڑی نقصان دے ہو گئی اس میں تو خسارہ ہو گیا اس میں تو معلوم نہیں کہ کتنی تکلیف آ گئی لیکن آخر میں جب نتیجہ نکلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی تمہارے لئے بہتر تھا وَعَسَانْتُوْحِبُّ شَيْئِ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہوتے ہو وَشَرُّ لَكُمْ لیکن نتیجے کے لحاظ سے وہ تمہارے لئے بہت بری ہوتی ہے بڑی ناغوار ہوتی ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ارشاد فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے یعنی انسان کو چونکہ اخلاقی نتائج کے معاملے میں ایسا حتمی علم نہیں دیا گیا اللہ تو اس سے واقف ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر ایک آدمی پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ اخلاقی تقاضہ ہے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ انسانیت کے شرف کا لازمی نتیجہ ہے تو پھر اس کو اس کے لئے عصار اور قربانی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہیے بظاہر اس وقت اس کا نتیجہ اچھا نہیں سمجھ سمجھ میں آ رہا ہوتا لیکن اسی کا نتیجہ بلاخر اچھا ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو چیزوں کے برے یا بھلے ہونے کا پہلو ہے یہ اس میں نتیجے کے لحاظ سے ہے اللہ اس نتیجے کو جانتا ہوتا ہے تم بعض وقت اپنی محبت کی وجہ سے جو تمہیں اجلت کے ساتھ ہے انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو جن کے خواہد تم کو نقد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ چیز حقیقت میں نتیجے کے لحاظ سے تمہارے لئے مفید نہیں ہے پھر اس کے بعد اور سوال کو لیا یہ سوال آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی زیر بیس آ چکا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے خاص اس سوال کو موضوع بنا لیا ہے کہ یہی سے شاید راستہ نکلائے گا اور وہ حرام مہینوں میں کتال کا حکم ہے اسلام کیونکہ حرمتوں کے معاملے میں بہت سخت ہے اور تمام اخلاقی معاملات میں وہ کسی جگہ پر بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ جس جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ حرام مہینوں میں پیش آئے گی تو پہلے بھی بار بار یہ سوال کیا ہے اور جواب دیا ہے پھر سوال ہوا ہے تو فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں کتال کا کیا حکم ہے فرمایا کہ یہ پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ یہ ایک حرمت والے مہینے میں کتال اور اس کے معاملے میں کوئی شک نہیں اللہ نے اپنی کوئی رائے نہیں بدلی اس معاملے میں کتال انفی ہے کبیر بہت بڑا گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا کی حرمت کو توڑنا ہے لیکن معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہے معاملہ ان کے ساتھ ہے وَسَدُّنَ سَبِيرِ اللَّهِ وَقُفْرٌ بَحِي وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ وَحْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ تمہیں اس وقت یہ حرمت تو بڑی شدید نظر آ رہی ہے کہ حرام مہینے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ تم کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ایک گروہ حرم پر قبضہ کیے ہوئے ہیں تم کو معلوم ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود انکار کرویا ہے اختیار کر لیا ہے تم یہ جانتے ہو کہ اس نے مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کر دیا ہے اور تم یہ جانتے ہو کہ اس کے رہنے والوں کو ظلم کے ذریعے سے وہاں سے نکال دیا گیا ہے یہ بتاؤ کہ یہ سارے جرائم زیادہ بڑے ہیں یا حرام مہینے میں قتال کر لینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یعنی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا چیز زیادہ بڑی ہے یہ بھی وہی چیز ہے جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے باطن کے بغض کی وجہ سے یا اس کی خرابی کی وجہ سے یا نفاق کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایسی چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو معمولی اہمیت ہوتی ہے انہوں نے اس کو بیان کیا تھا نا کہ تم لوگ مذہبی پیشوانوں کو مخاطب کر کے کہ صنف اور زیرے کی زکاة کے معاملے میں تو ایسے محتاط ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہیں کوئی پائی رہنا جائے لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے بڑے حکم ہیں انسانوں کی ہمدردی انصاف دوسروں کے معاملے میں آدمی کی احتیاط اور اس کا انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت بیتاب رہنا کسی چیز پر ظلم نہ ہونے دینا زیادتی نہ ہونے دینا اس کا تم کو ہوشی نہیں یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی اہمیت اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں تو اس پر انہوں نے وہ اپنا لافانی جملہ کہا تھا کہ بدبختو تم اونٹوں کو نگلتے ہو اور مچھروں کو چھانتے تمہارا حال یہ ہے یہاں بھی صورتحال یہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نہائیت بلاغت کے ساتھ توجہ مفضول کرائی ہے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ تمہارے سامنے جرائم کی یہ فیرست ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکنے اس کو حق کے واضح ہو جانے کہ باوجود نہ ماننے مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنے اور اس کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ وہاں سے نکال دینے کا اقدام کیا ہے ایک طرف یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف بحث کس بات پر ہو رہی ہے کہ حرام مہینے میں کتال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ حرمت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی وہ تھی کیا وہ یہی تھی کہ حرم کے راستے کو محفوظ رکھا جائے تو یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں رہا یہ لوگ نکال دئیے گئے ہیں اور حملہ بار بار حملہ کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں یہ بتاؤ کہ کون سی چیز بڑی ہے تو پھر حتمی طور پر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ کہ ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یعنی کسی آدمی کے رائے پر اثر انداز ہونا یہ خدا کے خلاف لڑنے کے مترادف ہے فرمایا یہ صورتحال ہے اور اس صورتحال کے باوجود تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ معاملہ کیسے ہوگا اور اس میں حرام مہینے اگر آگئے تو کیا ہمارے لئے جائز ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف لڑیں تو ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ چیزیں ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لو یہ مضمون اس سے آگے ایک منتحائے کمال تک پہنچتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ و نزیز اگلے درس میں زیرے بحث لائیں گے اب اس کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی رہا کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے خدا کے بندو تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے درہا حالے کہ تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بیست کے نتیجے میں تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے ان پر آفتیں آئیں مصیبتیں گزریں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کبائے گی اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو اللہ کی مدد قریبی ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کرے کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو وہ تمہارے والدین عزہ و اقربہ اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں و مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہیں اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز زائے نہ ہوگی اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے تم پر جنگ فرض کی گئی اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناغوار ہے درہاں حالے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو اور یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں کتال کا کیا حکم ہے کہہ دو کہ اس میں کتال بڑی ہی سنگین بات ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا قتل سے بھی بڑا بناہ ہے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لیم لکم بلسا